جی پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے تو جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا باریک ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو دوسرے دن دیکھ میں ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں رمضان میں جو کہا چاند دیکھنا واجب ہے وہ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ضرور چاند دیکھیں تاکہ وہ باقیوں کو اطلاع دے سکیں گواہی دے سکیں اگر کوئی سارے کے سارے اس کو تر کر دیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے سب لہذا اگر گھر کی خواتین ہیں انہوں نے چاند دیکھا مرد باہر دیکھ رہے ہیں اور وہ اطلاع دیں گے یہ جیسے ہماری رویتہ حلال کمیٹی ہے ہر ملکوں کے اندر مخصوص علماء ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند کو دیکھتے ہیں شہادتیں قبول کرتے ہیں اور اس کے شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو بقیدہ اعلان کرتے ہیں تو یہ چاند دیکھنے کے وجوب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے اس لئے ہر شخص اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے چاند دیکھیں لہذا اگر آپ نے کوشش کی تو منع بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا تو دوسرے تو دیکھی رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کیجئے اور فرض کر لیں کہ اگر وہاں کوئی ایسا نہیں آپ سنسان جگہ پر ہیں آپ نے ایک دن دیکھا شابان کی یعنی آخری 29 شابان کو دیکھا نظر نہیں آیا تو آپ نے 30 شابان 30 گنتی پوری کریں گے اور روزہ سٹارٹ پھر جب 29 رمضان ہوگا پھر آپ چاند کی تلاش کریں گے اگر نظر آ جائے تو اگلا عید کا دن ہے نہیں نظر آیا تو بحکم حدیف آپ 30 کی گنتی پوری کر لیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جیسے پتنی کی قیامت آ جائے گی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افتار کرو یعنی افتار کرو سے مراد یہ عید کرو ٹھیک ہے نہیں ختم ہو جائے گا روزہ تو ایک ویعت میں سرکار نے فرمایا گا چاند نظر آئے ٹھیک اگر نہ نظر آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو اب یہ شابان کے بارے میں بھی ہے اور رمضان کے کہ 29 کو آپ نے دیکھا نہیں نظر آیا تو شابان کی 30 کی گنتی آپ نے پوری کی کیونکہ اسلامی مہینے 30 سے اوپر نہیں ہوتے وہ کرنے کے بعد یعنی 30 پوری ہو گئے اگلا دن لازم روزہ کا ہے رمضان کا ہے ایسے جب آپ نے 29 روزہ کو دیکھ لیا نہیں نظر آیا تو 30 کی گنتی پوری کریں یہ ایسا ہوتا ہے بھائی نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالیں تین دفعہ گھمائیں پاک ہو جائے گا ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا نہ اس سے کبھی پاک ہو سکتا ہے آپ میری وہ کلپ دیکھ لی جائے گا جو آپ کو گھمان ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے وہ تو آٹومیٹک مشین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جیسے اس میں آپ ڈال دیں پانی آیا گھمایا پھر وہ اسپن کر دیا اس نے فرض کر لیں پھر دوبارہ آپ پانی چلایا پانی آ گیا پھر اس نے اچھی طرح گھمایا پھر اسپن کر دیا اچھی طریقہ ہے پھر تیسری مرتبہ پانی آیا اچھی طرح گھمایا پھر اس نے اس کو اسپن کر دیا تو یہ تین دفعہ دھونے اور تین دفعہ نچوڑنے کے حکم میں آئے گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو عام طور پر ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو مائے قلیل کہتے ہیں تھوڑا پانی اور اس کا شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی نجاست اگر گری جیسے ہی پانی سے متصل ہوگی ٹوٹل پانی ناپاک ہو جائے گا لہذا جیسے آپ نے مثلا چھے کپڑے ڈالے ایک ناپاک پانچ پاک تو جیسے ناپاک کپڑے کی ناپاکی اس واشنگ مشین کے پانی سے ملے گی کل پانی ناپاک تو یہ کپڑا بھی ٹوٹل ناپاک اور پانچ مزید ناپاک اب آپ نے اچھی طرح گھما کر چاہے پندرہ منٹ چلائیں چاہے بیس منٹ آپ نے تو ناپاکی کو اور اس کے اندر ایک اکتار کے اندر پہنچا دیا اس کے بعد آپ چاہے تین وقفوں سے چلاتے رہیں پانی تو اندر ناپاک یہ کیسے پاک ہوگا تو آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے میں مشورہ دوں گا میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام لیں بیسٹ بک ہے طہارت کے مسائل کے سلسلے میں اس کی انسٹرکشنز کو فولو کریں اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ڈال دیا تو اس کو احتیاط سے نکالیں نچوڑیں اور پھر اس کو بالٹی سسٹم سے آپ پاک کر لیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالٹی کو آپ پہلے بالٹی میں کپڑے ڈالیں نلکے کے نیچے رکھیں اور بھر لیں اس کو جب فول بھر جائے تو اس طرح اس کی پانی کے سطح پر ہاتھ رکھیں کہ کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے ابرہ ہوا نہ ہو ہلکا سا یوں رکھیں اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں بس یہ کپڑے پاک ہو گئے اور یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ پہلے انہیں آپ نے واشنگ مشین میں اچھی طرح گھما دیا تھا تو چونکہ اب وہ پوری سرائیت کر گئی تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے ابھی جو بھائی نے کوئیسن کیا تھا بلکہ ایک آگے آئے گا انشاءاللہ جس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر ایسا ہوا کہ کئی خاص جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ بالٹی سسٹم سے نہیں کر سکتے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے اس سے ناپاکی کو ختم کرنا ہوگا واشنگ مشین میں گرنے کے بعد وہ ناپاکی پوری گویا کے کپڑے کے اندر سرائیت کر گئی گنجائش نکل سکتی ہے تو خلاص کے کلام یہ ہے کہ اس طرح آپ کا پاک نہیں ہوگا اگر ایسا کیاں ہیں تو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ دوبارہ پاک کر لیں اور نیکس ٹائم کے لئے ذہن بنا کے رکھیں کہ پہلے اپنے کپڑے پاک کریں پھر واشنگ مشین کے اندر ڈالیں ورنہ آپ باس صورت میں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ بتائیں گھر والے ڈال دیں اور سب کے کپڑے ناپاک ہوئے ان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھی جائیں گی یہ جمعہ پڑھا جائے گا اور آپ اس کا سبب بنیں کیونکہ آپ نے بتایا نہیں اور ناپاک کپڑے ڈال دی آپ بھی گناہگار ہوں گے اس لئے اچھی طرح اس کے خیال لکھی ہے یہ بچی نے پوچھا کہ ویتر اگر کسی نے فرض نماز پڑھی عشاء کی فرض نماز اور اس میں سردہ صاحب لازم تھا لیکن کیا نہیں اطلعہ نہیں مل سکی پھر ویتر پڑھ لیے پھر متعلق ہوئے کہ عشاء کے اندر سردہ صاحب لازم تھا تو ویتر ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو سمجھا دوں کہ یہ کوئسن کیوں ان کے ذہن میں بیدار ہوا یہ ہے کہ ویتر کا ٹائم عشاء کے فرائز کی ادائیگی کے بعد ہے اگر کوئی پہلے ویتر پڑھ لے پھر عشاء پڑھے یعنی عشاء کے فرائز پڑھے تو اس کے ویتر نہیں ہوں گے یہ بچی کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ اگر عشاء کے فرائز میں خرابی رہ گئی تھی اور بعد میں ویتر ادا کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشاء کے فرائز کمپلیٹ نہیں ہوئے تو کیا انکمپلیٹ یا نہ پڑھنے کا ایک ہی حکم ہوگا کہ اب ویتر نہیں ہو سکتے تو ایسا نہیں ہے بیٹا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عشاء پڑھی نہ ہوتی پھر تو ویتر نہیں ہوتے کیونکہ ترتیب اس میں واجب ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے عشاء کے فرائز پڑھ دیئے اور سردہ صاحب اس میں لازم تھا تو فرضیت ادا ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ ترک واجب کی وجہ سے وہ نماز ناقص ہے اس میں سردہ صاحب کرنا تھا سردہ صاحب نہیں کیا تو آئندہ زندگی میں واجب الادہ ضرور ہوگی لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آدمی اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے نام عمال میں کوئی قضاء کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اور جب یہ فرض ہو گئے تو پھر آپ کے بعد میں وطر بھی ہو گئے لہذا سردہ صاحب یہ عشاء کے فرض آپ کو لوٹانے ہوں گے لیکن وطر کا عیادہ یا وطر کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے نے فرمایا کسی نے میرے پاس حمانت رکھوائی تھی ہم الگ ملک میں رہتے ہیں وہ الگ ملک میں رہتے ہیں اب ان کی وراست سمجھ لیں ان کو ملی ہے انہوں کہتے ہیں کہ آپ ہی رکھ لیں اس کو تو اب اگر یہ پہلے ٹرانسفر کریں کیونکہ وارث کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وارث اپنی وراست کو معاف کرنا چاہے تو پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ پہلے معاف نہیں کر سکتا پہلے وہ تقسیم ہوگی اور تقسیم ہونے کے بعد وہ پھر کسی کو دے گا لیکن آپ کی والی صورت میں چونکہ آپ کی مجبوری کی صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس سے اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک کے بڑے مسائل ہوتے ہیں آج کل آپ کے باہر کے ملکوں میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ بغیر قبضہ کی آپ کو حیبہ کر دیتے ہیں تو اس کی کنجائش نکل جائے گی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کی ملاقات ہو اور آپ بالکل شریعت کے معافق معاملہ کرنا چاہیں تو اتنا ہی مال ان کے قبضے میں دے کر پھر وہ آپ کو اگین حیبہ کر دیں ٹھیک ہے اور اگر موقع نہ ملے تو اس شرعی مجبوری کی بنا پر آپ کے لیے آسانی کا حکم ہی ہوگا ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے ٹانگوں کا مسئلہ ہے میں بیٹھ کر پشاب وغیرہ نہیں کر سکتا تو مجبوراں کھڑے ہو کے کرتا ہوں اور اس وجہ سے میرے چھیٹے جو ہیں وہ ٹانگوں کے اوپر آ جاتے ہیں بعد میں میں ٹانگیں دھو لیتا ہوں تو کیا میں گناہگار ہوں گا دیکھیں گناہگار تو اس صورت میں آپ نہیں ہوں گے کہ جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تو ایک مجبوری کے صورت ہے کہ ایسا ہی کر رہا ہے اور پھر تھوڑے بہت چھیٹے آ جائیں اس کو آپ دھولیں لیکن اگر اس کے متبادل صورتیں موجود ہیں جو آپ ذرا بھی معلوم کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتا چل جائے گا تو پھر اس صورت میں ٹانگ اگر آلودہ ہوئیں تو یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا استنزہو من البعول فإن عامت عذاب القبر من پشاب کی چھیٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اینی کی وجہ سے ہوگا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا برطن لے لیں کہ جس میں آپ پشاب کریں کہ وہ پھیلے ہی نہیں بوتل ٹائپ کوئی ہو کوئی لوٹا ہو اس کے اندر وہ پشاب کیلئے مخصوص کر لیں اس میں آپ کریں تو وہ پھیلے گئے ہی نہیں وہ آپ کے ٹانگویں بھی نہیں آئے گا اس کو پھر ٹھیک دیں اس کو دھولیں اور مطلب آپ استنجہ کر لیں لیکن آپ جب کھڑے ہو کر کریں گے اور پھر وہ چھیٹے ویٹے پڑھنے کا آپ جو کچھ دیسے اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اس وقت ناپاکی ہوگی لہٰذا حد تل امکان متبادل ذرائع اختیار کرنا آپ پر اس صورت میں واجب ہیں جبکہ ایسے مؤثر ہوں اور آپ اس میں پشاب کی چھیٹوں سے بچ سکتے ہوں پھر تو آپ کے لئے ریائت نہیں ہے اور اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے